نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل بیندر شدہ ہے کو جی کے پر فینس آج آپ کے لے کر آیا ہوں انڈین پولٹی جی کے موشنٹ کوشن جو آپ کے آنے والے اگزام کے لئے امپورٹن ہے اگر آپ کچھ سے امپریشن کر رہے ہو ایس 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 ایفکٹ یا پھر کوئی بھی سٹیٹ اگزام سارے کوشن آپ کے لئے امپورٹن اگر آپ کے سارے کوشن ایمپورٹن اور سیکیٹری آنے والے اگزام میں میری ہی ویڈیو سے ملنے گے ویڈیو کو ایند تا ضرور دیکھنا فرم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پلیلیس آپ کو ہر کوشن چار اپشن دے جائیں گے اگر ان میں سے کسی بھی ویڈیو پہلے سے آتا ہے آپ کمنٹ اور وقت سے کمنٹ کا ضرور دانا تو سٹارٹ کر لیتے ہیں فرسٹ کوشن ہے اگر آپ کو چار اپشن دے گئے تھے تو آنسر کیا ہو جائے گا آپشن بی یعنی کی فورٹی ٹو امنیمت ایکٹ دہ ٹرم سو سٹیسٹی وارس انسرٹڈ این دہ پریامبل آف اندین کونسیوشن بائی فورٹی ٹو امنیمت ایکٹ یہ کوشن کافی زیادہ ایمپورٹن ہے کئی بار ایکزام میں پوچھا گیا دیچے لیتے ہیں ڈوگری آپشن بی راجستانی آپشن سی سندھی امنیم پوری کوشن بی سی کے لئے پوچھا گا تھا کی ان میں سے ایسی کون سی لینگویج تھی جو کی ایٹھ شیڈیول جو ہمارے اندین کونسیوشن کا ہے اس میں مینشن نہیں ہے آپ کو چار اپشن دے گئے تھے اپشن دوگری آپشن بی راجستانی آپشن سی سندھی این اپشن ڈ منی پوری تو آنسر کیا ہو جائے گا آپشن بی یعنی کی راجستانی لینگویج is not there in the eighth schedule of conscience of India یہ کوشن بھی کافی زیادہ important کئی بار exam میں پوچھا گیا فرنس آپ کے لیے میں سارے کوشن important ویڈیو کو انتظر ضرور دیکھنا فرنس آپ کو اس نمیشہ ہی قوارٹی کے لیے جاتا ہے جو آپ کے exam کے لیے کافی useful ہے آپ کے لیے میں نے already بہت سارا content ڈال رکھا جی کے سیڈیو جو آپ کے exam کے لیے کافی useful ہے تو انہیں ساری ویڈیوز آپ exam سے پہلے ضرور دیکھ رہے نا نیچ لیتے ہیں which are the falling is the largest لوگ سابہ constituency of india in terms in the terms of area options are ladak option b arlunchal west option c barmer and option d کچ فرنس کوشن bc کے لیے پوچھا گیا تھا کہ ان چاروں میں سے largest لوگ سابہ constituency کونسی ہے india میں area wise تو آپ کو چار option دیکھ گئے تو options are ladak option b arlunchal west option c barmer and option d کچ تو answer کیا ہو جائے گا option a یعنی کہ ladak is the largest لوگ سابہ constituency of india in terms of area یہ کوشن بھی کافی زیادہ important ہے کئی بار exam میں پوچھا گیا ہے نیچے لیتے ہیں the concept of fundamental duties in the indian constitution has been borrowed from option r british constitution option b french option c canadian and option d russian constitution french question bc کے لیے پوچھا گیا تھا کہ جو ہمارے indian constitution ہے نا اس میں جو fundamental duties ہے وہ کس کے لیے گئی ہیں following was the fifteenth language to be included in this schedule. Option R کونکنی. Option B. ڈوگری option C. ڈوگری. Option D. منی پوری. تو آنچنے کے ہو جائے گا option C. یعنی کی سندھی is the fifteenth language to be included in this schedule. یہ question B. کافی زیادہ important ہے. کئی بار exam میں پوچھا گیا ہے. نیسے لیتے ہیں. which system is used for election of vice president. option R. system of proportional representation. option B. direct election option C. voting by open ballot and option D. none of these. friends question B. C. کے لیے پوچھا گیا تھا. کی ان میں سے ایسا کونسا system ہے یوں کی use کے جاتا ہے. vice president کی election کے time. آپ کو چار option دیکھے تھے. system of proportional representation. option B. direct election. option C. voting by open ballot and option D. none of these. تو answer کیا ہو جائے گا. option A. یعنی system of proportional representation is used for the election of vice president. یہ question بھی کافی زیادہ important. کئی بار exam میں پوچھا گیا. friends اگر آپ کو یہ content اچھا لگ رہا. please ویڈیو کو like اور mini on 10 friends share جروع کرے گا. اور آپ ہمیں instagram, telegram اور facebook join کر سکتے ہو ایس بھی اندر شڑی آئی کو جی کے. نشکل لیتے ہیں. who decide the salaries, allowance, privileges, leave and pension of the judges of supreme court. options are president, option B. prime minister, option D. parliament and option D. council of minister. friends question B.C. کے لیے پوچھا گیا تھا. کی supreme court کے judges ہوتے ہیں. ان کی جو pension ہوتے ہیں, salaries ہوتے ہیں یاں پھر leave ہوتے ہیں. ان کو کون decide کرتا ہے. آپ سے کوشن بھی یہ پوچھا گیا تھا. تو آپ کو چار option دے گئے تھا. option R. president, option B. prime minister, option C. parliament and option D. council of minister. تو answer کیا ہو جائے گا? option C. یعنی کی parliament decide the salaries, allowance, privileges, leaves and the pension of the judge of supreme court. یہ کوشن بھی کافی زیادہ important ہے. کئی بار exam میں پوچھا گیا. نشکل جلتے ہیں. which article of Indian constitution contains special provision with regard to the state of maharashtra. option R. article 371 option B. article 371A option C. article 371B and option D. article 371D پھر اس کوشن بھی یہ لئے پوچھا گیا تھا کہ Indian constitution کا ایسا کون سا article ہے جو کی related ہے with maharashtra state. options are article 371 option B. article 371A option C. article 371B and option D. article 370D تو answer کیا ہو جائے گا option A. یعنی article 371 article of the Indian constitution contains special provision with regard to the state of maharashtra. یہ کوشن بھی کافی زیادہ important کئی بار exam میں پوچھا گیا. نشکل جلتے ہیں. which article contains special provision for the state of maharashtra. option R. article 371E option B. article 371F option C. article 371G and option D. article 371H تو answer کیا ہو جائے گا option C. یعنی article 371G contains special provision for the state of maharashtra. یہ کوشن بھی کافی زیادہ important کئی بار exam میں پوچھا گیا. نشکل جلتے ہیں. who appoints the advocate journal of the state option R. president option B parliament option C prime minister and option D. پوچھا گیا تھا. کسی state کے advocate جنرل کو کون appoint کرتا ہے. آپ کو چار option دیکھئے تھے. option president option B parliament option C prime minister and option D. governor to answer کیا ہو جائے گا. option D یعنی کہ governor appoints the advocate journal of state یہ کوشن بھی کافی زیادہ important ہے. کئی بار exam میں پوچھا گیا. نشکل جاتے ہیں. who is the chairman of نیتی آیوگ easy کوشن سبھی کو آتا ہوگا تو آپ نے اس کانسر کمنٹ آپ سے ضرور بتانے ہیں. آپ کو چار option دیکھے تھے. option president option B vice option C prime minister and is the chairman of نیتی آیوگ نشکل کریتے ہیں. which are the following article throws all the public places to the citizen option are article 15 to option B article 16 to article 17 and option D article 18 تو answer کیا ہو جائے گا option A یعنی ki article 15 to throws all public places to all citizens یہ کوشن بھی کافی زیادہ important کئی بار exam پوچھا گیا which part of the Indian constitution deals with trade commerce and intercourse within the territory of India option r part 12 option b part 13 option c part 14 and option d part 15 to answer کیا ہو جائے گا option b yarni ki part 13 of the Indian constitution deals with trade commerce and intercourse within the territory of India یہ question بھی کافی زیادہ important کئی بار exam پوچھا گیا who man the falling was chair person of provincial committee of constant assembly option r option b sardar b jb kripalani question bc kre p t ki in 4 m s chair person kone tha provincial committee ka آپ ko 4 option d option b sardar b d doctor b r am d kar and option d jb kripalani to answer kya ho jayga option b yarni ki sardar b by patel was the chair person of the provincial constitution committee of constitution assembly kauf zyadah important kai exam me poochha gaya national liberty equality fraternity interest in the preamble of the question of India is inspired by which revolution option russian option b french rish and of ndi b yarni ki french kafi zyadah important kai exam poochha gaya which article of the indian constitution provide for the vice president of india option rr article 61 option b article 62 option c article 63 and d article 65 question basically poochha gaya ta ki in میں se aysa kون sa article basically joh related vise president of india se aap ko 4 option c yarni ki article 63 of the indian question provide for the vice president of india yoo question b kafi zyadah hi b kai b exam poochha gaya which among the following article defines the money bill article 110 option b 111 option c article 112 and option d article 11 13 to answer kya ho jayega option a yarni ki article 110 defines the money bill kafi zyadah important kai b exam poochha gaya nil the supreme court of india tenders legal advice to the president of india when option cabinet recommend it option b consular minister recommend it option c president ask for it and option d supreme court wants to tender the device to answer kya ho jayega option c yarni president ask for it the supreme court of india tenders legal advice to president of india when president asked for it question b kafi zyadah important kai b exam poochha gaya nil article 32 belongs to which part of the indian constitution option article sorry part 2 option b part 1 option c part 3 and option d part part 4 question b c kye poochha gaya ta ki joh article 32 kis part se belong kata hapko 4 option d part 2 option b part one option c part 4 and option d sorry option c part third and d part 4 to answer kya ho jayega option c yarni ki part third article 32 belongs to part third of the indian constitution question b kafe last question who was the prime list of india during indio park war in 1965 option b indra gandhi option c lal bhaadur shastri and option d rajiv gandhi question bc kya p o lal bhaadur shastri and option d rajiv gandhi to answer kya ho jayega option c yarni ki lal bhaadur shastri was the pm of india during indio park war in 1965 یہ question bhi kaffee zyadha important kai bhar exam puchha gaya to 20 question thay indian polity ke ayo kya content acha laga acha laga please video like or minion 10 friends share jubi kari friends kai already five parts scrub a dhi a gara nuh nuh d d please a d a 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